بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فورا شیئر ہو جائے اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اسے ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاری ہے معزیز ناظرین آج میں آپ کو ایک علاج بتاؤں گا اس علاج کو کرنے سے آپ کے جلے کٹے کے نشانات یعنی بن مارک کٹ مارک یعنی چوڑ کے نشانات وہ ٹھیک ہوں گے ختم ہوں گے ایگنی پیمپل سے بننے والے سپورٹس چہری کے اوپر اس ٹریٹمنٹ کو کرنے سے وہ ختم ہوں گے خسرا یعنی چکن پاک اور چچک سے بننے والے نشانات اور ان کے گھڑوں کو یہ ٹریٹمنٹ پراپرلی ختم کر دے گی یعنی یہ تمام طرح اس کارز کو یہ ٹریٹمنٹ مکمل طور پر ختم کر دے گی ہر طرح کے نشانات جو کہ چہرے پہ اور جلد پہ آپ کی جسم کی پڑ جاتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو لینے سے یہ پراپرلی ٹریٹ ہو جائیں گے اور بلکل ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ علاج آپ کی ڈیمیج سکین کو ریپیئر کرتا ہے وہاں سیلز سکین سیلز اور سکین ٹیشیوز کو ڈیولپ کرتا ہے جہاں پہ آپ کے یہ اسکارز ہوتے ہیں وہاں پہ ہائیڈریشن کو امپروف کرتا ہے بلڈ سرکولیشن کو یہ ٹریٹمنٹ امپروف کرتی ہے جس سے وہ اسکارز ختم ہو جاتے ہیں موزن سازین یہ ہر طرح کے نشانات کتنا بھی گہرا جلاوہ ہو یہ ٹریٹمنٹ اس کو ریپیئر کر دیتا ہے اسکین کو نورمل حالت میں لیا آتا ہے کتنی گہری چوٹ کیونے لگی ہو اور اس کا نشان بن گیا ہو یہ اس کو ریپیئر کر کے اسکین کو دوبارہ ریجنریٹ کرتا اور اس کو ریپیئر کر دیتا ہے ایگنی اور پمپل کے نشانات جو چہرے پر پڑ جاتے ہیں سپورٹ یہ ان کو پروپرلی ختم کر دیتا ہے اور چنہی دن میں ختم کر دیتا ہے یہ علاج بہت بہترین ہے اس کے علاوہ بھی اگر دیگر سپورٹ ہیں جس میں بلیک براؤن سپورٹ سے میں نے بتایا وہ بھی اس ٹریٹمنٹ سے ٹریٹ ہو جاتے ہیں عموماً چچک سے نشانات بھی بنتے ہیں اور گھڑے بھی تو یہ گھڑوں کو بھی ریپیئر کرتا ہے بڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ ان نشانات کو بھی ختم کرتا ہے اور پلس چکن پاوس کے جو سپورٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں جسم کے ہر پورے حصے پر اس کو بھی یہ ٹریٹمنٹ مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے یعنی یہ ہر طرح کے اسکارز کو ٹریٹ کرتی ہے اور جل کے تمام طرح اسکارز کو ٹریٹ کرتی ہے اور ختم کر دیتی ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹریٹمنٹ آپ کو کس طرح لینی ہے ایک جیل ہے جسے کنٹر ٹیوبکس جیل کے نام سے جانتے ہیں اور اسے بروکس فارماسوٹیکل والے بناتے ہیں اور یہ اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے اسکارز کے لیے اور ایک سو ستر روپے کی یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے ملے گی اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دن میں چار مرتبہ یعنی چار سے پانچ مرتبہ لگائیں یعنی تھر تین تین گھنٹے بعد لگائیں اگر اسکارز زیادہ ہیں اور پلس اگر گہرے اسکارز ہیں تو دن میں لگانے کے علاوہ رات کو سوتے وقت ان اسکارز پہ اس کو اچھی طرح سے لگا کے تاکہ یہ جیل جیل ہو جائے یہ جیل ہے جب یہ جیل ہو جائے تو اس پہ پٹی بان لیں اور صبح اس پٹی کو ریموو کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہائیڈریشن ہوگی بلڈ سرکولیشن ہوگی جس سے وہ اسکین کے ٹیشوز اور اسکین کے سیلز ڈیولپ ہو جائیں گے اور اسکین کچھ ہی عرصی میں وہاں پہ نارمل حالت میں آ جائے گی تو موزیس آزین یہ آج کے ہی ہماری ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور میریٹنگ کو جازے دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئی ٹیپ اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے لابز موسیقی